نمسکار دوستوں ایک بار پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں فینٹسی بیننگ 11 یوٹیوب چینل پر اور ہمیشہ کی طرح آشا یہی ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکان ہوگی آج ہم اس ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں مالو کالندرز اور لزبن کیپیٹل دونوں ہی ٹیموں کے بیچ کھیلے جانے والے آج کے ٹیٹین مقابلے کو سب سے پہلے تو بھائیوں فائنل اپ ڈیٹ اور فائنل ٹیم کے لیے آپ ٹیلی گرام چینل کو ضرور جوئن کر لیجئے گا ڈسکرپسن میں اس کا آپ کو لنک مل جائے گا دوستو چینل پر نئے ہیں ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریز کرنا بالکل نہ بھولیں ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ پول رہنے والی ہے ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک عوش کریے گا شروع بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے پریو کی تو آج ہی کے دن دوستو رات میں ساڑھے آٹھ بجے سے یہ مقابلہ کھیلا جانا ہے ایسے میں جاتی بات کریں اپن وینیو کے بارے میں دوستو سیم وینیو ابھی تک چل رہا ہے اور پورا فنمنٹ ایسی وینیو کی اوپر کھیلا جانا ہے تو ایسے میں جاتی بات کریں اپن پچھ کے بارے میں تو آپ کو ایک بار پھر بیلنسنگ بکٹ یہاں پر دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہ بکٹ بھی ایک آرٹیفیشل بکٹ ہوتا ہے اور میٹ کے اوپر سارے ہی مقابلے کرا جاتے ہیں یعنی ٹوس کی بات کریا تو ٹوس کا کوئی بھی پرواب دونوں ہی اینیو میں نہیں پڑتا ہے دونوں ہی اینیو میں سیم سرفیس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن پھر بھی آنکنوں کی معنی ہے تو ٹونیمنٹ کے ابھی تک پچیس مقابلے اس گراؤن پر کھیلے جا چکے ہیں جن میں سولہ مقابلے پہلے بلے باجی کرنے والی ٹیم نے اور نو مقابلے بعد میں یعنی کی چیز کرنے والی ٹیم نے جیتے ہیں اور ایسے میں ایوریج سکور کی بات کر دوستو تو نبے سے لے کر ایک سو دس کے بیچ میں اسکور ہمیں دیکھنے والا ہے دونوں ہی ٹیمیں دوستو ابھی تک آمنے سامنے نہیں ہوئی ہیں لیکن یعنی بات کرنے دونوں ہی ٹیموں کے اب تک کے ٹونیمنٹ پرفورمنس کے بارے میں دوستو ایم اے ایل ٹی نے نو مقابلے کھیلے ہیں پانچ جیتے ہیں اور چار مقابلوں میں انہی ہر ملی ہے بہت دوستو ایل سی اے نے آٹھ مقابلے کھیلے ہیں اور ایک ہی مقابلے میں انہی جیت ملی ہے باقی سات مقابلوں میں انہی ہر ملی ہے یعنی یہاں سے ہم انشتر طور پر کہہ سکتے ہیں کہ آج کے مقابلے میں ایم اے ایل ٹیم کا پڑھلا کافی باری رہنے والا ہے کہ وہ دوستو ایل سی اے کی ٹیم نہ تو بولنگ ڈھنگ سے کر پا رہی ہے اور نہ ہی دوستو بلی باجوں سے رن آ رہے ہیں سب سے بڑی بات دوستو ایل سی اے کی جو ٹیم ہے نا ان کا بیٹنگ اوڈر بلکل بھی فکس نہیں ہے ان کا کوئی بھی بلی باج کسی بھی نمبر پر بیٹنگ کر رہا ہے دوستو ایک سے دو پلیئر کو چھوڑ دیں تو باقی ہر بل لی باج کا بیٹنگ اوڈر میں چینجز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے شروعات کرتے ہیں پر سب سے پہلے بات کریں گے دوستو ایم اے ایل ٹیم کے بارے میں دوستو مقدم محمد ادنان دوستو لگتار ٹیم کے لیے اوپن کر رہے ہیں اور لگتار ٹیم کے لیے رن کر رہے ہیں دوستو پچھلے ہی مقابلے میں چاوالیس کیے ہیں اس کے پہلے انتیس اس کے پہلے بائیس رن یہ بنا چکے ہیں اس کے پہلے آل راؤنڈر پرفورمنس بھی یہ کر چکے ہیں اکیس رن بنا کر دو بکٹر اپنے ٹیم کے لیے نکال کر دیئے تھے اور دوستو ٹونیمنٹ کے شروعات میں بھی چھالیس اور بیالیس رنڈ کی دو بڑی پاریاں یہ پلیئر کھیل چکا یعنی دیکھا جا دوستو تو ایک آل راؤنڈر اسے نہیں کھائیں گے لیکن پھر بھی آپ انہیں گرانڈ لیگ میں کیپٹن بائیس کیپٹن ٹرائے جرور کر رہے ہیں کیونکہ دوستو بولنگ کرتے ہیں اور بکٹ نکالتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے لیے کافی بونس پوئنٹ یہ پلیئر دے جائیں گے اب بات کر دوستو نظام سہجاد کے بارے منشت طور پر یہ پلیئر ایسا ہے جسے آپ ہیڈ ٹو ایڈ سمول لیگ کا کیپٹن بائیس کیپٹن بنا سکتے ہیں یعنی اسے آپ سیپ کیپٹن آرام سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہر مقابلے میں دوستو ٹیم کے لیے اوپن کر رہا ہے اور سب سے اچھی بات دو اوبر یہ پلیئر کمپلیٹ کر رہا ہے پچھلے کچھ مقابلوں میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیم کے لیے بکٹ بھی نکالے ہیں اور دوستو بڑی بڑی پاریاں بھی انہوں نے کھیلی ہیں اب تک ان کا ٹونیمنٹ میں ہائیشٹ سکور رہا ہے ان کے بلے سے 71 رن دوستو نکلا ہے اور اس کے پہلے بھی 20 اور 43 رن کی بڑی پاریاں یہ کھیل چکے ہیں اور پچھلے تیسرے مقابلے میں 21 رن کی پاری بھی یہ کھیل چکے ہیں لاشٹ مقابلے میں دو بکٹ ٹیم کے لیے نکالے تھے مطلب ہیڈ ٹو ایڈ اسمول لیگ کے لیے یہ آپ کے لیے شاندر کیپٹن بیسپٹن کی بھومی کام ہے رہنے والا ہے دوستو آپ بات کریں جہیز پوپٹ کے بارے میں تو پچھلے ہی مقابلے میں انہوں نے 29 رن بنائے ہیں کیونکہ نمبر 3 پر یہ بلے باجی کرنے آئے تھے یعنی کہ تھوڑا رسکی یہ پلیئر رہنے والا ہے لیکن ٹیم اچھی ہے اس لیے ہم اس بکٹ کیپر کو لے کر چلنے والے ہیں کیونکہ دوستو یہ تھوڑا ایکسٹر پوائنٹ بھی ہمیں دلانے والے ہیں کیچنگ کے دوارا یعنی بات کریں دوستو اس کے پہلے ان کا بیٹنگ اوٹر 6 وے اور 7 وے نمبر پر رہتا تھا اس لیے دوستو ان کے بلے سے کوئی زیادہ سکور دیکھنے کو نہیں ملا ہے لیکن بات کریں اپن سید محسام کے بارے میں دوستو ان کا بیٹنگ اوٹر لگوہ لگوہ میڈل اوٹر کے آس پاس رہتا ہے یعنی ایک مقابلے میں انہوں نے اوپن بھی کیا ہے اور کچھ مقابلوں میں نمبر 4 پر بلے باجی انہوں نے کی ہے حالانکہ والڈ راؤنٹر پلیئر ہے اس لیے ہم ٹیم میں شامل کرنے والے ہیں اور آرام سینے کیپٹن بائیس کیپٹن بھی آپ ٹرائے کر کر چل سکتے ہیں کیونکہ پچھلے دونوں ہی مقابلوں کی بات کرو گے تو انیس اور دسرن بنائے ہیں اور دونوں ہی مقابلوں میں دو اور ایک یعنی تین بکٹ ٹیم کے لیے نکالے ہیں اور اس کے پہلے بھی دوستو انہوں نے بکٹ نکال کر دیئے ہیں حالانکہ رند زیادہ نہیں ہے لیکن پچھلے دو سے تین مقابلوں میں لگاتار یہ اسکور کر کر دے رہے ہیں سب سے اچھی بات دوستو تین سے چار مقابلے جو انہوں نے پچھلے کھیلے ہیں انہوں نے ہر مقابلے میں ان کی بلے باجی بھی آئی ہے اب بات کریں آمیر اکرام کے بارے میں دوستو اسے آپ گرانڈ لگ میں کیپٹن بائیس کیپٹن ٹرائے جرور کر رہے ہیں کیونکہ تی ٹو انٹی کا انٹرنیسل پلیئر ہے اٹلی کے لیے یہ پلیئر کھیلتا ہے ایسے میں تین مقابلے میں انہوں نے اوپن بھی کیا ہے اور دوستو کچھ مقابلے میں نمبر تین نمبر چار پر بھی بلے باجی کی ہے حالانکہ پچھلے دونوں مقابلوں میں پانچ بے اور شٹ بے نمبر پر بلے باجی کرنے آئے تھے تو ایسے میں دیکھا جا سترہ اور آٹھن بنائے ہیں تو دوستو گرانڈ لگ میں آپ انہیں کیپٹن ٹرائے کر کر چل سکتے ہیں باقی ہیڈ ٹو ایڈ سمول لگوں میں آپ ان کا سیلیکشن کر کر چل سکتے ہیں بات کریں ادنان گوندل کے بارے میں تو پچھلے دو مقابلوں میں تین اوور فیکے ہیں کوئی بکٹ نہیں نکالا ہے اس کے پہلے بھی لگاتار تین مقابلوں میں دوستو ان کو بکٹ نہیں ملے یعنی پچھلے پانچ سے چھ مقابلے کی بات کریں تو یہاں پر ان کو بکٹ نہیں ملے ہیں تو ایسے میں دوستو آپ انہیں ہیڈ ٹو ایڈ سمول لگوں سے ڈروپ کریں کیونکہ آپ انہیں سیف پلیئر نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن بات کریں گرانڈ لگ کی تو سامنے والی ٹیم آج کمجور ہے تو ایسے میں یہ بکٹ نکالتے ہیں تو وہاں پر آپ کو فائدہ مل چکتا ہے اب بات کریں رانہ سرور کے بارے میں دوستو بکٹ کیپر بلے باج ہے ٹی ٹو اینٹی کا انٹرنیسنل یہ بھی پلیئر ہے لیکن بات کریں تو پچھلے مقابلے میں یہ پلیئر نہیں کھیلا تھا یعنی کھیلتا ہے دوستو تو انہیں سی طور پر آپ کو اسی بکٹ کیپر کو لے کر اپنے ٹیم میں چلنا ہے کیونکہ لگاتار دوستو اوور بھی کرتا ہے اور بولنگ کے ساتھ بلے باجی بھی کر رہا ہے تو ایسے میں بینیفٹ یہ آپ کو دلانے والا ہے اب بات کریں دوستو محمد آسیم شرور کے بارے میں پچھلے دونوں سے تینوں مقابلوں میں ان کو بیٹنگ نہیں ملی ہے لیکن اس کے پہلے چھٹے بے اور پانچ بے نمبر پر یہ بلے باجی کر چکے حالانکہ رنج زیادہ نہیں ہے لیکن دو اوور کمپلیٹ کرتے ہیں تو ایسے میں یہ پلیئر ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے ٹیم میں پلیئنگ ملتی ہے تو آپ انہیں آرام سے کھلا سکتے ہیں اب بات کریں یاسر شبیر کو آپ آرام سے ڈروپ کریں دوستو بالے دمجد کو بھی آپ ڈروپ کر کر چلیں کیونکہ کوئی بھی اسکور ابھی تک ٹونیمنٹ میں ان کے دوارا نہیں ہوا ہے سب سے نیچے آتے ہیں اور دوستو بات کریں گے اپنا اشد محمود کے بارے میں پچھلے دونوں ہی مقابلے انہوں نے کھیلے ہیں اس کے پہلے انہوں نے اس ٹونیمنٹ میں کوئی بھی مقابلہ نہیں کھیلا ہے چودہ مقابلے کھیل چکے ہیں چھبیس اوور یہ فیک چکے ہیں اور دوست بکھٹ دوستو اس ٹونیمنٹ سے پہلے یہ نکال کر دے چکے ہیں پچھلے دونوں مقابلے میں بھی دوستو مہاتر تین اوور فیکنے کے بعد تین بکھٹ ٹیم کے لئے نکالے ہیں جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹونیمنٹ سے پہلے چودہ ممیچ کھیلے ہیں چھبیس اوور فیک ہیں مطلب ہر مقابلے میں یہ دو اوور کور کر رہے ہیں اور ایسے میں آج ان کا سیلیکسن پرشنٹیج کافی کم رہنے والا ہے کیونکہ دوستو ان کے اتنے پوائنٹ نہیں ہیں چتنے اور پلیئروں کے پوائنٹ سیلیکسن پرشنٹیج کم رہے گا تو ایسے میں آپ انہیں گرانڈ لیگ کا کیپٹن بائی شرپن جرور بنائے کیونکہ دوستو سامنے والی ٹیم کمجور ہے تو ایسے میں دو سے تین بکٹ نکالتے ہیں تو آپ کے لئے وہاں بینیفٹ ملنے والا ہے دوستو باقی کوئی پلیئر بنچ اسٹرین سے ٹیم میں شامل ہوتا ہے تو اس کی جانکاری ٹیلیگرام چلائے پر ہم آپ کے شاتھ شیئر کر دیں گے اب بات کر دوستو لسی اے کے بارے میں لسی اے کا بیٹنگ وٹر بلکل بھی کنفرم نہیں ہے یعنی یہاں پر آپ لسی اے کے بللے باجوں کا اپنے ٹیم میں شامل کرتے ہیں تو یہ ایک دم رسک رہنے والا ہے لیکن پھر بھی ہم تین سے چار ایسے دوستو فکس پلیئر بتائیں گے جن کی بیٹنگ آنے والی ہے تو آپ انہی کے حساب سے اپنے ٹیم تیار کر کر چلیے گا سب سے پہلے بات کریں گے برینڈم بینر ہورسٹ کے بارے میں تو پچھلے دونوں ہی مقابلے کھیلے ہیں تو ایمپورٹنٹ پلیئر یہ رہنے والا ہے کیونکہ اچھی بات یہ ہے کہ دونوں ہی مقابلوں دو اوبر انہوں نے کبر کیے ہیں اور اس ٹونیمنٹ سے پہلے انہوں نے بولنگ نہیں کیے یعنی کہہ نہیں سکتے کہ آنگے یہ بللے باج بولنگ کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن ٹیم کے لیے دونوں میچوں میں اوپن کیا ہے اور دونوں میچوں میں اچھا اسکور کر کر بھی دیا ہے تو ایسے میں آپ اپنے ٹیم میں انہیں شامل جرور کریں کیونکہ دوستو اس کے پہلے تیرہ مقابلے کھیل چکے ہیں تین سو گیارن بنا چکے ہیں انہچاس انہوں کا ہائیشٹ ہے اور انتیس کے ایوریس سہی رن کرتے ہیں دوستو لگاتار یہ اپنے ٹیم کے لیے اوپن ہی کرتے ہیں تو ایسے میں یہ ایمپورٹنٹ پک رہنے والا ہے وہیں یہ بات کریں ارسلان نصیر کے بارے دوستو تو یہ پلیئر بھی ایک سیف پلیئر ہے آرام سے آپ ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مقابلے میں انہیں بھی بلے باجی اور بولنگ دونوں ہی نہیں ملے ہیں تو ایسے میں دیکھا جائے تو ابھی کے لیے سیف پلیئر ہے آپ آرام سے ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں لیکن آپ ہیڈ ٹو ایڈ سمول لیگوں میں کیپٹن بائیس کیپٹن نہ بنایں باقی گرانڈ لیگ میں آپ آرام سے ٹرائے کر کر چل سکتے ہیں اس کے بعد کرت پٹل کی بات کریں تو کرت پٹل دوستو دیکھ سکتے ہیں پچھلے چاہت تین مقابلوں میں سے دو مقابلے میں اوپن کیا ہے ایک مقابلے میں چھڑوے نمبر پر بلے باجی کی ہے یعنی اس ٹیم کا بیٹنگ وٹر بلکل فکس نہیں ہے تو ایسے میں آپ انہیں لے سکتے ہیں کیونکہ ٹیم کمجور ہے تو چھڑوے نمبر پر بھی بیٹنگ کریں گے تو تھوڑا بہت سکور کر دے سکتے ہیں حالانکہ یہ پلئر بولنگ کرتا ہے پر دیکھا جائے تو اتنا ایمپورنٹ نہیں ہے دیکھتے ہیں آگے کوئی اور نہیں ملتا تو ایسے میں نہیں لے کر چل سکتے ہیں بات کر دوستو پارد جون جٹ کے بارے میں تو یہ پلئر ایسا ہے جسے آپ پک کر کر چل سکتے ہیں کیونکہ یہ میڈل اڈرن بلے باجی کرتا ہوا دیکھنے والا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے چھے ساتھ مقابلوں میں لگاتا اور اسکور یہ کر رہا ہے تو یہ پلئر ایک ایمپورنٹ پلئر ہو جاتا ہے باقی دوستو آپ سدہ امرائیان کو ڈروپ کریں تاج محمد کو صرف اور صرف بولنگ بیس پر آپ اپنے ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں یعنی ان کی بلے باجی کا کوئی فکس نہیں کہہ سکتے حالانکہ کچھ مقابلوں میں نمبر دو اور نمبر تین پر بھی بیٹنگ کی ہے پر پھر بھی دوستو کنفرم کچھ نہیں ہے اس لیے صرف اور صرف بولنگ کے بیس پر آپ ٹیم میں شامل انہیں کر کر چل سکتے ہیں دوستو میتول پٹیل کو آپ ڈروپ کریں کیونکہ ایک ہی اوبر یہ کرتے ہیں بیٹنگ ان کی فکس نہیں ہے اس کے علاوہ راہل برادواج کو صرف اور سے بولنگ پرفورمنس کے آدھار پر ٹیم میں شامل کریں حالانکہ دوستو بیٹنگ کچھ مقابلوں میں نہیں ملے ہیں لیکن جب ملتے ہیں دوستو تو دو اور تین بیٹنگ کو ملتے ہیں تو ایسے میں ایمپورنٹ پک ہے آپ ٹیم میں لے کر ضرور چل سکتے ہیں اکشار پٹیل کو آپ یہاں سے ڈروپ کریں باقی پارت پٹیل کی بات کریں دوستو پچھلے ہی مقابلے میں دو اور فیکنے کے بعد ایک بکٹ نکالا ہے صرف دو ہی مقابلے سٹونیمنٹ میں انہوں نے کھیلے ہیں اور پہلے مقابلے میں انہوں نے بولنگ نہیں کیا لیکن یادی اور 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 ریکارڈ پر نرے ڈالو گے تو تیرہ ایننگ میں چھبیس اور فیک ہیں مطلب ہر مقابلے میں دو اور فیکتے ہیں صرف پچھلا مقابلہ ایسا رہا ہے جس میں بولنگ نہیں کیا کیونکہ اوبر اول انہوں نے چھبیس اور مقابلے کھیلے ہیں یعنی دیکھا جائے تو آنے والے میچوں میں دو اوبر کبر کریں گے اور ان کا سیلیکشن اور پرسنٹیج بہت کم آپ کو ملنے والا ہے تو ایسے میں تھوڑا بہت رسک آپ گرانڈ لگ کے لیے لینا چاہتے ہیں تو یہ پلیئر آپ کے لیے بیسٹ رہنے والا ہے آپ اسے ٹیم میں شامل کریں اور دوستو چل سکتے ہیں باقی دوستو دروپ پٹیل اور ان میں سے کوئی ٹیم میں شامل ہوتا بھی ہے تو آپ ان کو ڈروپ کر کر چل سکتے ہیں اور دوستو فائنل اپ ڈیٹ ہم آپ کو ٹیلیگرام چینل پر دینے والے ہیں فائنل ٹیم بھی وہی پر آپ کو ملے گی دوستو چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کریے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیے گا کومنٹ کر کر جرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ابر شکر کریے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائے جائے ہن دوستو